بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بلوچستان پروینس کے بارے میں پڑھنا ہے اس سے پہلے ایک لیکچر سندھ پروینس پہ ہو چکا ہے اگر کسی نے وہ نہیں لیا تو وہ جا کے لے سکتا ہے اپنے لسے پاکستان جوگرافی کی بلوچستان بیٹھائی ہے تو لیسٹ پاپولیٹڈ پروینس آف پاکستان سب سے کم آبادی رکھنے والا جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے ہمارے چار صوبہ ہیں چار میں سے سب سے کم آبادی کسی ہے بلوچستان کی ہے یہ پاکستان میں شامل کیسے ہوگا تھا یہ سوال ایک دفعہ بنا تھا اس میں کوئٹہ منسپلیٹی کے جو میمبر تھے ان کی رضا مندی کے ساتھ اور شاہی جرگہ کی رضا مندی کے ساتھ کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا تھا کوئی آج سچی آسمبلی کا سٹرکچر نہیں تھا آپ کو بتائے گا شاہی جرگہ سسٹم ہے بلوچستان میں ابھی تک بہت سارے اریاز میں تو شاہی جرگہ کی منظوری سے اور کوئٹہ منسپلیٹی کا جو میمبر تھے نان افیشل ان کی رضا مندی سے یہ پاکستان کا حصہ بنا ٹوٹل جو ڈوین ہے بیٹا اس میں آٹھ ہیں آٹھ ڈوین ہے میپ دکھائی گئے ہیں آٹھ ڈوین ڈسٹیکس جو ہے اس میں تھرٹی ون ہے ڈسٹیکس کتنی ہے بیٹا تھرٹی ون ہے اس کا جو ایریا ہے وہ تین لاکھ سنتالیس ہزار آگے والا فگر آپ نے چھوڑ دینا راؤنی باؤٹ ہمیشہ کر کے یاد کرنا ہوتا ہے یاد رہ جاتا ہے دیر تک تین لاکھ سنتالیس ہزار سکیر کلومیٹریس کا رقبہ ہے جو کہ پاکستان کے رقبے کے ترتالیس فیصد بنتا ہے فورٹی تری پرسنٹ بنتا ہے یہ سوال بنا ہے کہ بلوشتان کا رقبہ پاکستان کے رقبے کے کتنے پرسنٹ ہے تو ترتالیس اشاری اچھے پرسنٹ ہے ٹوٹل پوٹی تری یاد رکھیں یا فورٹی فور یاد رکھ لیں ایک ہی بات ہے اس کے بعد پاپولیشن کے حساب سے میں آپ کو سب سے کم پاپولیشن ہے تو ایک کروڑ تالیس لاکھ چورانویں ہزار چار سو دو سارانی فگر یاد رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے ایک کروڑ اور پچاس لاکھ راؤنی باؤٹ کر لینا ہے ایک کروڑ اور پچاس لاکھ کر لینا ہے آپ نے بس مطلب ڈیرڈ کروڑا بادی ہے کس کی پورے بلوچستان کی اس طرح سے دیکھ لیں ٹریسی ریٹ جو ہے بلوچستان کا وہ فیفٹی فور پرسنٹ ہے چون پرسنٹ کے قریب ہے کیپیٹل جو ہے اس کا بٹا کوئٹا ہے کوئٹا کیا ہے کیپیٹل ہے یہاں پہ بنتا ہے یہ کوئٹا ڈویر میں یہی ہمارے پاس کوئٹا ہے تو کوئٹا کیا ہے جی کیپیٹل ہے کس کا بلوچستان کا آپ کو بتائیں کوئٹا کو ہم کیا کہتے ہیں فروٹ گارڈن آف پاکستان پاکستان کا فروٹ گارڈن کیوں کہ جو فروٹ کی بہت زیادہ ویرائٹیز ہیں یہاں پہ موجود ہیں فروٹ گارڈن آف پاکستان کسے کہے گے ہم کوئٹا کو کہیں گے کوئٹا کا پرانا نام بھی پوچھتا ہے وہ شل کوٹ جو ہے یہ پرانا نام ہے کس کا کوئٹا کا شل کوٹ تو فورٹ آفسیا بھی کہتی ہیں اسے تو شل کوٹ جو ہے نا کیا ہے جی پرانا نام ہے کس کا کوئٹا کا یاد رکھیں گے ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے اس میں ہم نے پورٹس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو گلوچستان ہے اس کے ایک تو ہم ڈریکشن دیکھ لیتے ہیں پہلے دیکھیں یہ میپ ہے جب بھی آپ کوئی میپ بناتے ہیں سامنے میشہ آپ کے کیا ہوتا ہے نارت ہوتا ہے سامنے آپ کے کیا ہوتا ہے نارت ہوتا ہے تو یہ آپ کے کیا ہوتا ہے نارت ہو گیا اور یہ آپ کے کیا ہوتا ہے بٹا ساؤتھ ہو سامنے میند ہے ہمارے پاس ویسٹ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پاس ایسٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اس اس میں تو ہم نے پڑھتا سندھ صوبہ آپ کو صبح مختلفتہchnی استامنے میں یہاں پر شمیق تا ہی لگتا ہے اگر اوپر کی طرف آئے گا Seung dhe سامنے بلوچستان سے پنجاب لگتا ہے خورا صحرم ثان composers 우�رم سارجرام یہاں پہ مارے پاس آفغانستانquency میںzer جنجاب بھی لگتا ہے زیادہ جو نیچے واقعی из آیسی PhD آیا پہ سووتھ میں یہاں پہ ہمارے پاس بیٹا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سمندر ہے سارے کساراہ arabیاں سی ہے یہاں ہمنے پاس کیا ہے اس کیا ہے سارے کسار سمندہ رابی انسی ہے ساؤو ث میں اور یہ دیکھیں ویسٹ والی سائڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس جو ملک ہے بیٹا وہ کونسا ہے ایران ہے یہاں پہ ہمارے پاس کنٹری کونسا ہے ایران ہے اور یہ بھی ویسٹ ہی بنتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس افغانستان ہے یہاں پہ ہمارے پاس افغانستان ہے افغانستان ہے اگر اپر نارت میں دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پر کے پی کی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کے پی کی ہے نارتھ والی سائیڈ سے کے پی کے کو لگتا ہے ساؤت سے عربین سی کو سمندر لگتا ہے اسٹ میں سندھ اور اوپر تھوڑا سا جائیں اور ایران ہے یہ جو تھوڑا سے اس کے بارڈرز بنتے ہیں یہاں سے آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ساؤتھ والا عصرہ جہاں سمندر لگتا ہے تو یہاں کیا ہوں گی ہمارے پاس پورس ہوں گی ہمارے پاس یہاں کیا ہوں گی پورس ہوں گی بندرگائیں ہوں گی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو دو صوبے ہیں ان کے ساتھ سمندر لگتا ہے ایک سندھ کے ساتھ میں ہم نے ڈسکس کر لیا تقریباً ڈھائی سو کے قریب ہماری کوسٹ لائن جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کے قریب جو کوسٹ لائن ہے وہ ہماری بلچستان صوبے کے ساتھ ہے زیادہ صوبے بلچستان کے ساتھ ہماری کوسٹ لائن ہے سمندر لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پورٹس ہیں جن کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں سوال بن جاتے ہیں ایک ساتھ سب سے پہلے ہمارے پاس بیٹا گڈانی پورٹ ہے گڈانی پورٹ یہ ایسے کراچی سے آگے جائیں گے نا بلچستان کی طرف گڈانی کا علاقہ آتا ہے وہاں پہ یہ موجود ہے تو یہ جو گڈانی پورٹ ہے نا بیٹا ہے شپ بریکنگ یارڈ ہے یہ کونسی پورٹ ہے شپ بریکنگ یارڈ ہے دنیا کی تیسری بڑی یہ جو انہیں اس وقت جہاز توڑنے والی بندرگاہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ اور ہمارا اس میں ہے اور پورٹ آف اور مارا تو گوہدر کے پاس جو مینو اور پورٹ دیکھیں گے وہ ہمارے پاس یہمیں پر بنا لیں اور مارا ہے انہیں پر آپ کو بتایا کہ جنہ آنے وال بیس بھی موجود ہے ہمارا اور مارا ہمارا پورٹ کے بعد ہمارے پاس پسنی ہے بیٹا یہ بھی ہمارے پاس ہمنے پاس unacceptableuggling بنتی ہے پسنی گوہدر کی اریف میں بندی ہے پسنی پسنی کی بڑھرے گاہ یہ فش حر برہین کی بارے میں سوال بنتا ہے کہ یہ کونسی بندرگاہ ہیں فش حالبہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے تو گوادر پورٹ یہ ہمارے پاس بیٹا گوادر پورٹ ہے تو یہ پاکستان کی ڈی پیسٹ پورٹس میں سے ایک ہے اور آپ کو بتایا کہ گوادر جو ہے یہ اومان کی انڈر تھا یہ سارا جو ایریا تھا پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے انیسوٹھا اون میں نائنٹین فٹی ایٹ میں ملک فیروز خانلون صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے نا جی یہ پاکستان میں شامل کروایا تھا تو انہوں نے خریدا تھا یہ ملک فروز خانون صاحب کا سوال بنتا ہے کہ کون تھے اس وقت پراہنگلیسٹر تو ملک فروز خانون صاحب تھے نواب اکبر خان بکٹی صاحب کا بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں رول تھا خان آف کلات کے بارے میں کہا جاتے ہیں انہوں نے پیسے ادا کیے تھے اس طرح سے جو گوادر کا پورشن ہے پاکستان کا حصہ بنا اومان یہیں پہ اومان بنتا ہے نیچے کی طرف نا اومان کنٹری جو تمہارے پاس ایک سو چوہتر سالوں تک یہ سوال بھی بنایا کتنے سالوں تک یہ اومان کا حصہ رہا تو ایک سو چوہتر سالوں تک جو گوادر ہے یہ اومان کا حصہ رہا بھی آپ کو بتائے ہم سی پیک بنانے جا رہے ہیں یہ گوادر سے دوزار پندرہ میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا سی پیک کا تو اس کے پر میں الگ سے لیکچر بناؤں گا انشاءاللہ جب مجھے ٹائم ملے گا تو دوزار پندرہ میں سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا سکسٹی ٹو بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے پوچھتا ہے سوال کتنے بلین ڈالر کا ہے یہ سکسٹی ٹو بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے دوزار تیس میں یہ مکمل ہونا ہے اور دوزار سنتالیس تک یہ چائنہ کے کنٹرول میں رہے گا چائنہ مطلب اسے کنٹرول کرے گا اس کے بعد پھر یہ پاکستان کی انڈور کر دیا جائے گا یہ سارے فگر جو ہیں سارے پوچھے دیں پیپر میں تو اس طرح سے چائنہ جو بنا رہا ہے یہیں سے سی پیک اس طرح سے بٹا یہ گوازر پورٹ ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ہے یہ جیوانی پورٹ جیوانی پورٹ بٹا یہاں پہ آخری پورٹ ہے ہمارے پاس جیوانی اس کے بعد ایران شروع ہو جائے گا ایران کے آگے چاہ باہر آ جاتی ہے تو جو جیوانی جو ہے اس کا چاہ باہر سے جو فاصلہ ہے تقریباً ایک سو دس آپ کہہ لیں کہ کلومیٹر کے قریب ہے ایک سو دس کلومیٹر کے قریب ہے تو یہ قریب ترین ہے اس کے اچھا بھار کے یہاں پہ ایران ہے نا سارے کا سارا تو ایران کے قریب ترین یہ بنتی ہے تو اس طرح سے بٹا یہ پورٹ سے ان کے بارے میں سوال بن جاتے ہیں اس کے بعد ڈیزرٹ کے والے سے دیکھ لیتے ہیں تو فیمس ڈیزرٹ جو ہے آپ گو دے پاکستان کے پانچ بڑے ڈیزرٹ ہیں جن میں سے ہم نے سینے میں دیکھا ایک تھر ڈیزرٹ ابھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں خاران ڈیزرٹ تو یہ خاران ڈیسٹک یہی بھی بند ہے خاران ڈیزرٹ یہی بھی ہے تو خاران کے اندر جو نہیں ہے ہمارے پاس آہ مطلب آپ کہہ لیں کہ سیمی اس طرح سے مطلب پاری اس طرح سے مطلب ڈیزرٹ بھی ہے پار بھی ہے اس طرح کا خوش کی علاقہ ہے تو ڈیزلٹ جو ہے ہمارے پاس گلوچستان میں مشہور ڈیزلٹ کا کہنا ہے خاران ڈیزلٹ خاران ڈسٹرک نہیں ہے یہ اس کے بعد ایران کے ساتھ جو بڑر لگتا ہے اب آپ کو مجھے پوچھ لے کے کون سے ملکم کے ساتھ بڑر لگتا ہے ایک تو ایران کے ساتھ لگتا ہے دوسرا افغانستان کے ساتھ بڑر لگتا ہے بڑا اس کی لیندھ پوچھتا ہے وہ 909 کیلومیٹر کی ہے اس کے ساتھ ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر کی بڑر لینت ہے ایران کے ساتھ جو بڑھر ہے اور اس کا نام گولڈ میڈ لائن نہیں ہی ہے ریا گولڈ میڈ دلائن جو ہے یہ بڑھر ہےandaekchan اور إران کے درمیان میں بلشستان کے بجائے وہ آپ کو پاکستان بھی کہہ سکتا ہے تو پاکستان اور إران کے درمیان میں یہ بڑھر ہے کون صراح جی ڈالد میڈ لائن نو صور دو کلومیٹر اس کی لینٹھ ہے نائنٹین فیفٹی نائن میں برڈر سیٹلمنٹ ہوئی تھی یوب خان صاحب کے دور میں یہاں پہ ہمارے جو ایران کے ساتھ ایشیوز تھے یہ ہم نے ریزالو کیے تھے کب نائنٹین فیفٹی نائن کی یہ بات ہے ہم نے ایران کے ساتھ برڈر سیٹلمنٹ کی تھی ابھی آپ کو بتا ہے کہ جہاں پہ ایران کا جو صوبہ لگتا ہے اس کو رہا ہے سستان سستان کا صوبہ ہے جی سستان کا تو ابھی آپ کو بتا ہے پچھلے دن ہمارے علاقے میں پنچگور کا علاقہ تھا اور کلات کے کچھ ایریاز تھی وہاں پہ جس کے بعد آپ کو کوئی ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی ہم نے اپنے ویسٹر برا لیے تھے پھر پاکستان نے بھی ریاکشن دیا تھا اس طرح سے معاملات خیر وہ پھر ہم آہ سلج گئیں ہیں اب معاملات ٹھیک ہیں تو اس طرح سے ایران لگتا ہے ہمیں اور کون سے صوبہ کو لگتا ہے جو بلچستان کو لگتا ہے یہاں پہ افغانستان ہے آپ لگتے ہیں اگر کو یہ جو سا رہا ہے یہ سارا بعد رہے ہیں افغانستان کا یہ ایریا سارے سارا ان کو قدائے ہمارے دور reacts پیٹا ہے پوٹہ کے ساتھ ہمارے پاس چمن lightning's ہمارے پاس چمن ہے چلاغ کے ذریعے وہ آفگارستان جا سکتے ہیں تو یہاں پہ گر چند آرہ نچے ہمارے پاس ان u اپر حال Nós ہمارے پاس ہیل مند ہے کندھار ہے مین مین ہے جو گذر بلچستان کو لگتے ہیں تو کندار کے ساتھ کندھاری انار یہیں سے آتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کھوجک ٹرنل ہے کھوجک ٹرنل بھی یہیں پی ہے ہمارے پاس کلابولا اور چمن کے درمیان میں چمن بڑھر ہے یہاں سے آپ افغانستان کی طرف جا سکتا ہے اچھا یہاں پہ افضال بنتا ہے سپن بلڈوگ کے حوالے سے سپن بلڈوگ جو ہے ایک ایریا ہے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بک سر یہ پوچھتا ہے کہ سپن بلڈوگ جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے لکھ رہے ہیں سپن بلڈوگ اس طرح سے سپیلنگ کا فرق ہو سکتا ہے یہ کدھر آئی افغانستان میں یہ ہی سے کوئی ٹام گراس کرتے ہیں چمن بڑھر سے آگے جو ایریا ہے کندھار کا وہیں پہ ایک جگہ ہے آپ کہیں چھوٹا سا ایک ویڈے جنمائی جنمائی جگہ ہے جسے سپن بلڈوگ کہتے ہیں اس کا بڑھر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تو آپ کو پاکستان کا جو بڑھر اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے اس کا نام ڈیورنڈ لائن اوپر کے پی تک چلا جائے گئے کے پی اور بلچستان میں ڈیورنڈ لائن ہے سارے کی سارے تو یہ بڑھر کے حوالے سے تھا بیٹا آگے چلتے ہیں کچھ اور چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ تو نیکسٹ بیٹا ڈھنگل ری‌وا میں ہم z閉ھ را دیکھیں گے یہ بلچستان کا سب سے بڑا بلچستان کا یہ سب سے بڑا کیا جیہی ہے ہنگل ریور بلچستان کا سب سے بڑا ریور ہے یہ یہی پہ منال لیا آپ دکھیں ہنگل نیشنل ڈیور پارک ہی بھی ایسے اوپر بھی طرف یہ جا رہا ہے ہنگل نیشنل پارک ہنگل پرک ہنگل وادر ہے تو ہنگل ڈریور بلچستان کا سب سے بڑا دہی ہے بس یہی سوال ملے گا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا دہ رہا گول ریور کتری لیندھ ہے جی پانچ سو ساٹھ کلومیٹر لیندھ ہے کتری لیندھ ہے اس کی پانچ سو ساتھ ساٹھ کلومیٹر لیندھ ہے اور یہ یہاں سے ایسے بیٹھا ہوئے اور گوہدر سے ہوتا وہ نیچے گوہدر کا مدر پورٹ نہیں ہے گوہدر کا سارا ایری ہے یہاں پہ مکران کہنے چلی سے یہ کدھر گرتا ہے جا کے جی یہ ایری ہے ایری ہے یہاں پہ بناتا ہے یہ ایران کے پہلے بنتا ہے یہاں پہ گوہدر پورٹ ہے ہمارے پاس گوہدر پورٹ کے دوسری طرف ہے یہ دس ریور ہمارے پاس دس پڑے مارے پورٹ دوسرا بڑا دریاء ہے اس کا بلوچستان اور اس کے بارے میں سوال بنتا ہے کون سے دریعہ پر موجود ہے کون سر صوبے میں ہیں تو میرانی ڈیم جو ہے بیٹا یہ کدھر ہے ہمارے پاس بلوچستان میں ہے بلوچستان میں ہے اور دست ریور پہ ہے مکرال اور گوادر کے درمیان میں کئی مند ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہاب ریور ہے ہاب ریور بیٹا ایک سو چودیس کلومٹر لیندھ لسیبیلا اور کراچی دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کراچی ہے یہ سارا کیا ہے کراچی ہے تو یہ سوال یہ بن سکتا ہے کہ کون سا دلیا ہے جو سندھ اور بلوچستان کے درمیان میں بڑھ رہے بناتا ہے یا کراچی اور لسیبیلا کے درمیان میں بڑھ رہے بناتا ہے یہاں پہ لسیبیلا کا علاقہ ہے لسیبیلا کا اور عب کا علاقہ ہے تو آب ریور جو نہیں پہ موجود ہے کراچی کو بلوچستان سے سیپریٹ کرتا ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس زوب ریور ہے زوب ریور بھی ہمارے پاس یہاں پہ اوپر بنے گا دیکھیں یہ ہمارے پاس زوب ڈیوین ہے ایسے یہ بہتہ ہو جاتا ہے اور اوپر جا کے یہ گومل کے پی کے میں داخل ہو جائے گا کے پی کے میں گومل ریور جا رہا ہے گومل ریور میں اپنا پانی گرا دیتے آپ کہہ سکتی ہیں کہ زوب ریور کیا ٹرائیڈوٹری ہے کس کی گومل ریور کی تو زوب ریور کا یاد لکھیں گے اس کے اوپر جو ڈیم ہے وہ سبق زائی ڈیم ہے یہ پوچھتا ہے اپنے سبق زائی ڈیم کی طرح ہے جی گومل ریور کی اوپر ہمارے پاس کون سا ڈیم ہے سبق زائی ڈیم ہے اس کے بعد ہمارے پاس بولان ریور ہیں بولان ریور بیٹا یہاں سے جب آپ سبی سے کوئٹہ کی طرف جاتے ہیں یہ ہمارے پاس سبی ہے یہ ہمارے پاس کوئٹہ ہے جیسے ہی آپ سبی سے کوئٹہ کی طرف جائیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے کوئٹہ ہے یہ ہمارے پاس سبی ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں کوئٹہ سے سبی تو راستے میں سے یہ ان سے ایسے دریائے بولان نیچے کی طرف آ رہا ہے تو بولان ریور کا بڑا دبردست نظارہ ہے میرے شاید پانی شاید کم رہ گیا ہے لشستان کے بچے بتا سکتے ہیں کہ ادھر پانی ہے کے نہیں ہے بس یہ چھوٹے دریائے اصل میں ان میں پانی بسنا ہونے کے برابر ہیں تو بولان ریور ہمارے پاس یہیں پہ بولان پاس بھی اب آپ کو پتہ ہے تیرے مہم پہ اندرین ڈسکس کریں گے تو ان پاس دیکھ لیں گے یہیں پہ بولان پاس بھی ہے اور درائے بولان جینم کہتے ہیں کہدہ کی اس کے پاس رکشاند ریور ہے بیٹھا اس کے بارے میں ناگ ریور اسے کہتے ہیں یہ بھی ہی بنائے میں نکو اپنائی میں ہے یہ بھی ہے آپ پہ پنچگور کے قریب تھاکہ بنتا ہے اس کا تو اس طرح سے ہنے ہمارے پاس یہ دریان ہیں جن کے بارے میں پوچھا جا سکتے آپ سے پیپر میں رکشاند ریور بھی پنچگور کے قریب بنتے ہیں اس طرح بنا لے نیچے کی طرف کر کے ناغریور بھی کہتے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ناغریور کسے کہتی ہیں رکشان ریور کو کہتے ہیں اس کے بعد ولی تنگی ڈیم ہے بیٹا ولی تنگی ڈیم کے بارے میں بھی اکثر سوال بنایا پیپر میں ولی تنگی ڈیم بیٹا یہ جو انہیں پاکستان عربی نے بنایا تھا کوئیٹا کو پانی سپلائی کرنے کے ارک ویلی کو دیکھیں یہ کوئیٹا ہے یہ کوئیٹا ہے کوئیٹا کے ساتھ یہ ارک ویلی ہے اوراک ویلی کہنے سے آپ اسے پانی سپلائی کرنے کے لیے ڈیم بنایا گیا تو وہی پہ جو زرگون ہیلز ہیں ہم دیکھیں گے زرگون ہیلز سے جو پانی کٹھا ہوتا ہے وہی سے یہ مطلب اسی کے اوپر جو انہیں کیا بنایا گیا ایک ڈیم بنایا گیا کوئیٹا کو اور اوراک والی کو کیا پانی پہنچانے کے لیے والی تنگی ڈیم کے بارے میں اکثر پیپر میں پوچھ لیتا ہے یہ کی درہ بلچستان میں ہیں آگے چلتے ہیں جی ہم نیکس ہمارے گواہ سے بڑا جو سلائیڈی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں ماؤنٹین رینجز کے بارے میں ہم دیکھ رہیتے ہیں کہ بلچستان میں ماؤنٹین رینجز ہیں کافی ساری ان کے بارے میں سوال کون کون سے کس طرح سے بنتی ہیں سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس سلیمان ماؤنٹین نہیں سب سے بڑی ماؤنٹین میں اسے شروع ہوتی ہے یہ کہ پی کے کے پنجاب کے برڈر سے ایسے آتی ہے ٹھہا پھر مساہ خیل آئے گا مساہ خیل کے بعد بارکھان آئے گا آئے گا بارکھان کے بعد آپ کو بتا ہے ہمارے پاس جھرہ بکٹی گیا پھروکٹی کے بعد اسی بیڈا ویرن اسی بی سے اوپر جائیں گے تو کوئٹا ہے کوئٹا سے آپ جائیں گے چمانبراہ اعلاقہ تو یہاں پی یہ ماؤنٹین رینج بنتی ہے ساری ایسے کر دیم ماؤنٹین رینج بنتی ہے چیزی ہمم کیا کہتے ہیں سلیمان ماؤنٹین رینج کتا چھے اسے سلیمان ماؤنٹین رینج کو بعض دفعہ ہندو کتے ایکسٹینشن بھی کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ الگ سے ماؤنٹین رینج ہے سلیمان ماؤنٹین رینج بیٹا یاد رکھیں گا یہ سب سے بڑی ماؤنٹین رینج ہے اس میں ملچستان میں اور اس کا جو ہائیسٹ پیک ہے وہ تخت سلیمان جو ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کے جو ہائٹ ہے وہ چونتیس تریاسی یا اکاسی میٹر ہے. میٹر اس کی ہائٹ ہے. تخت سلیمان کی کہا جاتا ہے کہ سلیمان کا تخت یہی پہ لینڈ ہوا تھا. اس طرح سے بیٹا یاد رکھئے گا. اس میں جب آپ پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں تو فورٹ مندرو کا علاقہ آتا ہے اسی ماؤنٹن دریج میں سلیمان دریج میں ہی. اس کی حصہ جو ہے نا پنجاب میں بھی ہے. جیرا غزی خان کی علاقہ میں جو علاقہ ہے وہاں پہ فورٹ مندرو کوئی سلیمان رینج میں ہی ہوگا. سلیمان رینج جیسے ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس توبہ کاکڑ رینج شروع ہو جاتی ہے. یہی سے توبہ کاکڑ رینج اسی میں شروع ہو جائیں گی. توبہ کاکڑ رینج کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سلیمان رینج کا حصہ کہہ سکتے ہیں تو توبہ کاکڑ رینج کے حوالے سے یاد رکھئے گا یہی پہ ہم جب پاس بنائیں گے نہیں پہ ہمارے پاس پاس بنتا ہے جس کا نام ہے یہ کے برانے درہ جو سبی کو جھوڑتا ہے کوئٹہ کے ساتھ پاس کہتی ہیں درے کو. قدرتی راستہ دو پانوں کے درمیان میں سے قدرتی راستہ توبہ کاکڑ رینج میں ہمارے پاس بنتا ہے بیٹا بولان پاس بنے گا بولان پاس یہی سے راستہ بنتا ہے جہاں سے آپ سبھی سے کوئٹہ جا سکتے ہیں تو بولان پاس کے بارے میں اکثر سوال بنتا ہے کدھر ہے وہ توبہ کاکڑ رینج میں اگر توبہ واپوپ کاکڑ رینج بلوچستان کا بلوچستان کی آئیسٹ پیک جو ہے وہ ہمارے پاس زرگان زرگون ماؤنٹین ہے بلوچستان میں ماؤنٹین ہے اس کے بارے میں سوال بن سکتا ہے اس کے بعد بلوچستان کا علاقہ تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ بنتی ہے اور یہ سارے ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہمارے پاس کرتھر رہنج ہے اس کا آئیسٹ پیک زردہ کس کا آئیسٹ پیک ہے زردہ کس کا آئیسٹ پیک سے بائیس سو ساٹھ میٹر اس کی آئیٹ ہے زردہ پیک زردہ پیک ماؤنٹین ریج کا کیا ہے آئیسٹ اس کے بعد مکران رہنج ہے مکران رہنج آپ پہ مکران کوسٹل آئی بھی یہ جو بنیمیاں ہمارے پاس جا پیسل میں نے دیکھیں یہ کراچی ہے تو کراچی سے لے کے یہ گوادر ہے کراچی سے گوادر تھا کہ یہاں سے زبردست کس ہم کہا کہ روڈ جا رہا ہے جیسے کہتے ہیں مکران کوسٹل آئی وے مکران کوسٹل آئی وے سمندر کے ساتھ سے بلہ زبردست کسیم کا خوبصورت کسیم کا روڈ ہے یہ اس کی لیندھ ہے بیٹا ہمارے پاس آہ چھے سو تریپن کلومیٹر انٹین بھی کہیں گے اسی ہم مکران کوسٹل کو یہ ساری مکران کوسٹل یہیں پہ ہمارے پاس جو ماؤنٹین ہیں جی انہیں ہم کیا کہتے ہیں مکران ماؤنٹین رینج کے انہیں کیا کہیں گے کیسٹران اور سینٹرل مکران ماؤنٹین رینج اس طرح سے ڈیفرینٹ نام ہیں مکران کوسٹل آئی وے مکران یہ جو علاقہ بندہ ہے سارے کا سارا یہاں پہ موجود ہے یہ رینج اس کے بعد راسکو اور چاگی کی باریاں ہے یہ بیٹا ڈسٹرک ہے ہمارا چاگی چاگی ڈسٹرک ہے کس کا عبروچستان کا تو یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرک ہے چاگی اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرک کون سا ہے تو وہ چاگی ہے چاگی میں ہمارے پاس جو ماؤنٹینز ہیں انہیں ہم چاگی ماؤنٹینز کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہیں پہ جو ہیں جہاں پہ چاگی ختم ہوتی بگے وہیں پہ ہمارے پاس راسکو کی باریاں شروع ہو جاتے کون سی باریاں راسکو کی باریاں جہاں پہ ہم نے دھماکے کیے تھے جہاں پہ ہم نے اٹھائیس ماہ اٹھار ای Hast Jenkins کو پانچ دھماکے کیا تھے اٹھائیس ماہ کو ہم نے پائیں دھماکے کیے تھے چھے نہیں کیے تھے سوال میں وہ چکر دے گا پھر دو دن کے بعد مطلب تیس ماہ آئے اس و اٹھانوے کو پھر دو ایک دن چھوڑ کی اگلے دن میں تب تیس مائی انیس سو اٹھانوے میں ہم نے ایک اور دھماکہ کیا ٹوٹل انیس سو اٹھانوے میں ہم نے چھے دھماکے کیا اگر اگزیکٹ ڈیٹ کا پوچھے کہ اٹھائیس کو کتنے کیے تیس کو کتنے کیے پھر آپ پہلے پانچ کہیں گے پھر ایک کہیں گے ٹوٹل کتنے تھے ہمارے پاس چھے دھماکے تھے تو ہم نے کہاں کیے تھے یہ راسکو کی پاڑیوں میں کیے تھے اور خاران ڈیزلٹ میں تھے خاران ڈیزلٹ یہیں پہ بنتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ جو چاگی کے علاقے ہیں آپ کو پتائیے مالا مال ہیں مدنی آت سے یہ گرانائٹ کی بہت بڑی تعداد میں آپ میں بوجود ہی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سونا گولڈ کے جو ریکو ڈیک کا جو ہمارے پاس پلانٹ ہے وہ ہی چاگی کی اندر ہیں چاگی اور خاران کے درمیان میں کہیں بنتا ہے یہ تو ریکو ڈیک کا جو ایشو تھا آپ کو پتہ یہ وہ یہی پہ تھا سارے کا سارا وہ وہ سونے کی جو کانی ہیں وہ یہی پہ موجود ہیں اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس یہ ہمارے آپ جو سلائٹ تھی انڈ ہو گئی آگے چلتی ہیں جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ذرا ہم دیکھ لیتی ہیں یہ زیارت ریزیڈنسی جو ہے جناس صاحب کے ٹھرہ سو بیانوے کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سور کے نوٹ ہے اس کے پر یہ تصویر بنید ہے تو جناس صاحب نے جو اپنے آخری دن گزارے وہ یہی زیارت میں گزارے تھی اب انہیں ٹی بی تھی تو لو ٹمپریچن میں رہنا تھا وہ یہی پہ رہے اسی کا بہت نہیں اس وقت ریواز تھا گے نہیں تھا تو یہی پہ جناس صاحب نے اپنے آخری ٹائم گزارا تو زیارت ریزیڈنسی کے بارے میں پوچھا زیارت ایک زیارت مطلب آپ کہلیں کوئٹہ کے ساتھ علاقہ ہے جگہ کا نام ہے زیارت کولڈیس پلیس بھی کہتے ہیں اسے کولڈیس سٹی کیا دیتی ہیں بلکہ ایسے کولڈیس پلیس تو سکردو بنتی ہے ہمارے پاس جانی پور فوریسٹ کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے جانی پور فوریسٹ کے بارے میں سنا ہوگا یہ اکثر پہ پوچھا جاتا ہے یہ اولڈسٹ فوریسٹ پاکستان سب سے پرانی فوریسٹ جو ہے یہ جانی پور فوریسٹ ہے یہ ہمارے پاس بنتی ہے زیارت کی آس پاس یہ بلچستان میں کوئٹہ کے ساتھ تو یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کچھ درخت ایسی ہیں جو ہزاروں سال سے زندہ ہے ہزار سال پہلے کا درخت بھی موجود ہیں تو جو ہے یہ کیسے کہا جاتا ہے دھولی اولڈسٹ آپ کہہ لیں اولڈسٹ فوریسٹ آف پاکستان پاکستان کی سب سے پرانی فوریسٹ جو ہے ہمارے پاس جانی پور ہے ویسے تو چھنگا منگا ہماری سب سے بڑی فوریسٹ ہے جو ہم نے گروہ کی ہے لاور کے قریب جو ہے چھنگا منگا اس کے بعد ہمارے مشکل لیک کے بارے میں پوچھتا اور ہمارے کے بارے میں پوچھتا ہے یہ دو لیک بھی یاد رکھنی ہے آپ نے بلچستان میں ہے ہمارے جو ہے یہ کوئٹہ کے ساتھ ہے اور جو خوش کو گئے میرے خالصیہ بھی شاید ہمارے مشکل لیک جو ہے یہ تھوڑا سا نیچے ایران کے بڑھ کے ساتھ جا کے بنتی ہے دو لیکس بھی یاد رکھنی ہے آپ نے ہنگلاج ماتا کا جو مندیر ہے یہ بھی یاد رکھنی ہے یہ سوال پر برمے بنا ہے انگلاج ماتا جو ہے نا جی یہ رس بیلا کے اندر جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بتایا کہ جو ہندو ہیں ان کے جو نا دیو دیوتاوں کا ان کا کنسک ہے تو ان کا آپ کہہ لیں کہ اس ریجن کے اندر جو سب سے بڑا تیوار ہوتا ہے وہ ادھر ہی ہوتا ہے انگلاج ماتا بڑا مشہور اسٹوریکل مطلب ہے کہ یہ مندیر ہے اور بڑے دور دور سے لوگ جاتی ہیں ہیں یہاں پہ شند سے اور باقی علاقوں سے بڑا مشکل راستہ ہے وہ آہ کور کر کے جاتے ہیں اس طرح سے جو نا جی یہ قویشن آپ نے آہ یاد رکھنے ہیں آگے چل کے ہم ذرا پولٹیکل سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں بلوچستان کا یہ بھی سوال بن سکتے ہیں تو کرنٹری آپ کو بتایا الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان میں جو سی ایم بنے بلوچستان کے وہ کون بنیا جی سرفراز بکٹی صاحب بنے جی سرفراز بکٹی صاحب ہے یہ مکٹس جو اکبر بکٹی صاحب تھے ان کے مخالف سمجھے جاتی ہیں ان کے انٹی تھے تو انہیں بعد میں مشرف صاحب نے پرموٹ کیا تھے یہ سارے معاملات ہیں آہ سرفراز بکٹی صاحب کیا بنے ہیں جی پیپرز پارٹی کو انہوں نے جو ان کی اثری سینٹری اس سے پہلے یہ انٹیریر انیسٹر رہے ہیں پاکستان کے یہ جو گورنمنٹ تھی انٹیرم گورنمنٹ جو بنی تھی عرضی حکومت جس نے الیکشن کروانے تھے تو یہ اس میں پہلے وزیر داخلہ رہے اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ پی پی میں چلے گئے اور ہوں جا کہ یہ الیکشن جیت کی آگیا اب کیا بن گئے سی ایم اچھا ان کے والے میں سوال کیا بن سکتا تو یہ بن سکتا ہے کہ کون ہے بلوچستان کے سی ایم دوسرا یہ بن سکتا ہے کہ وہ کون سے صوبے کا پروینس ہے جس میں ان اپوزڈ سی ایم بنا ہے تو اس کے مخالف کوئی کنڈیڈیٹ کڑا ہی نہیں ہوا ان اپوزڈ جو انا یہ کیا ہوا ہے جی ان اپوزڈ کنڈیڈیٹ تھا اور یہ بن گیا ہے مطلب مخالفت میں کوئی بندہ ہی نکڑا تھا اس کے خلاف اس نے دو مارچ کو لف اٹھا ہے بیٹا دو مارچ دو ہزار چوبیس کو جبکہ فسٹ سی ایم کی بات کریں تو عطاولہ مینگل صاحب یہ پہلے سی ایم تھے بلوچستان کے یہ جو نواب اختر مینگل صاحب ان کے والے تھے عطاولہ مینگل صاحب اختر مینگل صاحب جو ایم پی کو چلا رہے ہیں ان کے جو ہم ان کی جو اسمبلی بھی دیکھ لیتی ہیں سپیکر جو بنی ہے اس وقت 他ٹیبٹی سپیکر بن ہے بلاشیستان بلاشتان سپیکر بنی ایک شاید پہلی عورت ہے جو گوٹیتی سپیکر بنی ہیں بلاشستان اسمبلی کو ان دونوں نے علاف اٹھایا ہے کچھ گوٹیان صورت اسمبلی کی وہ سکسٹی فائیو ہیں اس میں سے تین ملائٹریز کے لیے ہیں گیارہ وومن کے لیے ہیں اور فکٹی ون جو ہیں وہ اوپن سیٹ جن پر الیکشن ہوتے ہیں وہ ہیں جو ہے اس وقت عبدالولی کاکڑ صاحب ہیں جی اور کرنٹ آئی جو ہے نا عبدالخالق شیخ صاحب ہے تو آئی جی عبدالخالق شیخ اور سپیکر عبدالخالق اچکزائی انہوں کو یاد کر لیں اس طرح ملا کے جو چیف جسٹس نئی مقتر افغان صاحب ہیں کون ہے جی نئی مقتر افغان صاحب ہیں تو یہ جو آئی جی ہے یہ آپ نے کاؤنٹر چیک اس وقت کرنی ہے ہو سکتے آپ دو سال کے بعد میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ان کا ٹین یور تھوڑا ہوتا ہے باقی یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ تو پانچ سال رہے گی تو پانچ سال تک یہ ہی رہیں گے یہ شاید چینج نہ ہو تو یہ آپ نے کاؤنٹر چیک بھی کر لینے ہیں یہ بیٹا بل اچستان کے حوالے سے جو سوال کمیشن میں پوچھے جا سکتے ہیں تقریبا میں نے سارے بریف کیے ہمارا کام اس طرح سے اچھا لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی انسان دو چار الفاظ سیکھ لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی میرے گا بہت آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ